اب میں اگڑے ووٹ کی شروعات کر رہا ہوں آپ دیکھئے گا یو پی کا برامن ووٹ کا اگر آپ پیٹن دیکھیں گے 84% تک یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ووٹ کرتا ہے جاتا ووٹ سے زیادہ مائیوٹی کے لیے جو جاتا ووٹ خاص ہے یا یادہ ووٹ جو اکھلے جاتا کے لیے خاص ہے اس سے زیادہ بی جے پی کے لیے یہ برامن ووٹ ایمپورٹنٹ ہے جو 84% تک ان کو ملتا ہے انڈیا گھٹ بندن کو ماتر تین پرسنٹ بسپا کو ماتر دو پرسنٹ ایسے یہ آگے آپ دیکھئے تھاکور ووٹر جو ہے اس کا رجحان کتنا دکھائی دیتا ہے یہ سب فور ورڈ کاسٹ مانی جاتی ہے ہمانا جاتا ہے کہ یہ عمومن بی جے پی کے لیے ووٹ کرتے ہیں 82% انڈیا ہے تھاکور ووٹ کی بات کر رہا ہوں برامن 84% تھاکور ووٹ 82% تک بھاجپا کے ساتھ جاتا ہوا دکھائی دی رہا ہے انڈیا گھٹ بندن کو صرف 7% بسپا کو صرف 5% کئی کوئی بھی خراب نہیں ہے اس کے اندر مطلب نریندر موڈی اور ان کی پارٹی دوسروں کا کور ووٹ چھیننے میں کامیاب ہو رہے ہیں اپنے کور ووٹ کو بچا کر کے کنسولیڈیٹ کر کے اس کو اپنے ایویم میں قید کروانے میں کامیاب ہو رہے ہیں یہ ہم کو دکھائی دیتا ہے ایسے ہی آپ اگر ویش رو ووٹ دیکھیں گے ایسے عام حاشم لوگ بنیا ووٹ کہتے ہیں یو پی کے اندر تو وہ اس میں بھی آپ کو یہی پیٹرن دکھائی دے گا 73% یہ انڈیا کی طرف جاتا ہوا ہم کو دکھائی دیتا ہے 11% انڈیا آلائنس کو اور بسپا کو 4% اب میں آپ کو جلدی سے یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ جو فارورڈ کاسٹ کا ووٹ ہے اس کی وجہ سے خاص کر کن سیٹوں پر اچھا پراب وی جی پی کو ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ جہاں پر یہ بڑے پراب شالی ہو جاتے ہیں لکنوں کانپور پریاغ راج گازی آباد کیسر گنج دیوریہ کشینگر فتح پور سیکری بلیہ جانپور یہ بائن لارج ایسی سیٹوں پر اس کا بہت اور جو میٹرو سٹیز ہیں اس میں تو خاص کر کے لکنوں کانپور پریاغ راج گازی آباد بڑے شہر ہیں اس میں تو خاص کر کے آپ کو اس کا خوب اثر دکھائی دے گا میں ایک بار پھر شانتنوں کے پاس جانا چاہتا ہوں شانتنوں یہ جو ہم نے بھی فینومینا دیکھا کہ اپر کاسٹ اٹی اٹی فائی پرسنٹ تک بی جے پی کے ساتھ ہے یہ پہلے بھی اتنا تھا یا نریندر یوگی موڈی کی یوگ میں اور زیادہ ہم کو دکھائی دی رہا ہے دیکھیں جو نریندر موڈی ڈبل انجن کی بات کرتے ہیں بہت سارے اپنے الیکشن کی ریلیوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جملہ ہے لیکن وہ ڈبل انجن یوپی میں تو بلکل دیکھتا ہے جہاں پہ پولٹیکلی بھی اور گورننس وائز بھی ایک اکڑا ہے کہ جو نریندر موڈی کی مطلب سینٹرل گورنمنٹ کی چالیس اسی سکیم ہے جس میں اتنا پردیش نمبر ون ہے تو جب ہم سٹیج پہ بھی دیتے ہیں کوئی ریلی بھی ہوتی ہے جس ریلی میں نریندر موڈی اور یوگی ایک ساتھ ہوتے ہیں دونوں کے نام بھی ایک جیسے ہیں لوگ تو جب جمین پہ جائے نا تو سوربھائی لوگ بولتے ہیں دیکھو للا یوگی موڈی گھر دے دیو دیکھو للا یوگی موڈی ٹویلیٹ دے دیو تو وہ یوگی موڈی ایک ساتھ بولا جاتا ہے ایک ساتھ وہاں پہ ایک جملہ جیسا ہے کہ وہ ساتھ میں ایک نام ہے وہ تو وہاں پہ تو ڈبل انجین ایڈ ہوتا ہے لیکن میرے خواہ سے یہ آکڑا میرے خواہ سے ہرش وردین جی بتائیں گے کہ یہ اگر جو الیکشت بھاچپا بری طرح ہاری تھی چاہے وہ 2007 کا ہو ویدان سبا کا کہہ رہا ہوں میں 2007 کا ہو 2012 کا ہو اس سمیں کتنا برہمان پرتیشت ووٹ تھا جب بھاچپا کو 20 سیٹ 40 سیٹ 50 سیٹ آتی تھی وہ دیکھنے سے پتا لے گا جیسے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ مایواتی آپ کے سروے میں بتا رہی کہ جب مایواتی بلکل ڈورمن ہے تب ان کو پیسر پرسنٹ ووٹ آ رہا ہے تو جب بھاچپا کا وہاں برا حال تھا تب برہمان ووٹ کتنا ملتا تھا اس پر بات کر سکتے ہیں اور 2007 تو تھوڑا آلگ استثیتی تھی جس میں برہمانوں کا قریب 20 پرتیشت مت چلا گیا تھا مایواتی کے ساتھ ایک نراشہ والی بھی استثیتی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ لیکن یہ جو ابھی دیکھ رہا ہے اس کو دیکھیں سندرب میں سمجھے جب ہم کہتے ہیں یاداؤ اور جاتاؤ ووٹوں کی ہم بات کرتے ہیں تو 98 پرتیشت جوڑتے ہیں جو پرانا جو سروے ہے جس کے آدھار پر لوگ کہتے ہیں تو 12 پرتیشت پلس یہ کہا جاتا ہے کہ برہمانوں کا ووٹ ہے اور اگر سوانوں کا یہ پیک ملا لیں تو قریب 20 پرتیشت ہو جاتا ہے اب اگر اس کا برہمان، برہمان، تھاکورویش تھاکورویش کے سارے آ جاتے ہیں یہ 20 پرسنٹ ہے یہ جب آتے ہیں تو آپ سوچئے اگر ان کا 84, 82, 73 یعنی اس کا ایک اوسط نکال لیں اگر 80 پرتیشت کے آس پاس متدان بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں ہوتا ہے تو آپ نے یہ جو سیٹے بتائیں یہ تو ٹھیک بات ہے لیکن کیسے یہ دکھتا ہے تو اس کے لئے ایک چناؤ ہوتا ہے میئر کا جتنی میئر کی سیٹے ہیں لگ بھگ لگ بھگ ساری کی ساری بھارتی جنتہ پارٹی جیت لیتی تھی کب جب اس کے ویدھائیت کم ہوا کرتے تھے جب اس کے سانسد کم ہوا کرتے تھے تو آج کی تاریخ میں وہ اور زیادہ کنسولیڈیٹ ہوا ہے جو 70-72 تھا وہ آپ کو 84% پر دکھ رہا ہے تو نشید طور پر اور یہ اکراؤس اکراؤس سٹیٹ ہر ریجن میں برابر ہیں اور دیکھیں یہ آپ جب دیکھتے ہیں تو الگ الگ جگہ پر ان کی پہچان بھلے ہو سکتی ہے جیسے میں برامڑ بنداتاؤں کے سندر میں بات کروں آپ کو یہاں دیکھے گا شرما چوبے اس طرح سے مطورہ تک دیکھیں گے اس کے آگے آپ جائیں گے تو آپ کو کانیکوب جب رامڑ دیکھیں گے اس کے آگے آپ کو تو لیکن ان لوگ کی پہچان بھلے الگ الگ ہے لیکن ایک ووٹر کے طور پر وہ نیشنل پارٹی کے ساتھ جڑے رہے بہت پہلے کانگریس پھر بھاجپا اب کم سالیڈیٹ ہوئے سیدھا سمجھنے کے لیے یہ جو 20% ووٹ آپ نے فارورڈ کاسٹ کا بتایا یہ ہر سیٹ پر لگ بھگ لگ بھگ اسی ان اپات میں 20% کے آسپار کہیں کم زیادہ بھی ہیں اسے کچھ سیٹے ہیں جہاں پچھڑے کئی مندرہ ہوگا کئی اتھارا ہوگا کئی 25% ہوگا اور اس میں ایک بات اور مہتوپونڈ ہے کانگریس نے تو لوس کیا ہی کیا ہے سماجوادی پارٹی مولائیم سنگھ یادو کے سمجھے میں ان کے ساتھ ایسے نیتا ہوا کرتے تھے بھلے ہی وہ یادووں کا ایک دم جس کو کہتے ہیں کہ ایک ساتھ ووٹ تھا لیکن ان کے ساتھ ایسے نیتا ہر جلے میں ہر کچھتر میں ہوا کرتے تھے دربھاگ سے اکھلیش یادو کے ساتھ اس پہچانوالے کوئی نیتا سوچیں ستھی کیا ہے اس وقت کی یہ جو فوروڈ بوٹ جو ہے بی جے پی کو ایک موشت ہم نے دیکھا 80-85% اس وقت مل رہا ہے باقی پورے اپوزیشن کا جو نیرےٹیو بنانے کی کوشش کی گئی ہے اس میں یہ کہیں آتا ہی نہیں ہے اس کو دوسرے طریق فوروڈ نام سے آپ راجنیتی نہیں کر سکتے UPA سے پردیش کے اندر آپ کو جاتی کر جنگڑنا کرانی ہے تو OBC کے نام پر راہل گان کی وہ پی ڈی اے کہتے ہیں تو پی ڈی اے میں وہ ہے نہیں سورب دیکھیں یہاں پہ ایک پوائنٹ بہت ایمپورٹنٹ ہے UPA کا ایسا سٹیٹ ہے جہاں پہ فوروڈ ووٹ ابھی بہت جیادہ ایمپورٹنس ہے اب دیکھیں پہلے 2014 سے پہلے جتنے بھی چناب ہوتے تھے اسمیلی لوگ سوا چناب جتنے بھی ہوتے تھے اس میں 30% ووٹ یادی کسی کو آ جاتے تھے تو وہ چناب سوپ کر لیتی لیکن 2014 کے بعد 40% ووٹ کا BJP نے ایک بینچمارک بنا دیا کہ آپ کو سوپ کرنے کے لئے کم سے کم 40% ووٹ چاہیے یا جیتنے کے لئے سوپ تو تب بھی نہیں ہو پا تھا جیتنے کے لئے جو پچھرے سے جو آتے تھے کلیان سیگھ آتے تھے وہ تھوڑے ہی ووٹ لے کے آتے تھے لوڈ ووٹ لے کے آتے تھے تھوڑا بہت OBC ووٹ لے کے آتے تھے لیکن 30% بیجے پی کا ووٹ آتا تھا بیجے پی چناب جت لیتی تھی لیکن وہ جو 20% جو سوانو وہ بیجے پی کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے جب کبھی کبھی بیجے سے 2009 میں جب کانگریس 22-21 سیٹے جب لوگ سوہ کا جیتے تھے اس ٹائم بھی بیجے پی کا وہ ووٹ بینک ٹوٹ گیا تھا جس کے ویجے سے بیجے پی بیجے پی کے پاس یہ 20% ووٹ ہمیشہ سے تھا لگ بھگ ہمیشہ سر ہے ایک دو باقی ہے جیسے 2009 یا 2007 ہم نے بات کیا اس کے بعد بیجے پی نے کام یہ کیا یادہ ووٹ کچھ جاتہ ووٹ کچھ کچھ نون جاتہ ووٹ لیا نون یادہ وہ OVC جو سب سے بڑا چنک ہے اس میں سیند ماری کری اپنا جو ایک قسم کا capital تھا اپنی capital بچا کر رکھ کے دوسرے کی رقم میں اسے کچھ نہ کچھ نکالنے کے کوشش کی اور وہ اس میں اس کو بہت زیادہ کامیابی مل رہی ہے اس میں آپ دیکھیں جیسے میں ہم لوگ OVC ووٹ کی بات کرتے ہیں اب راجبھر ووٹ کی آپ اتنی چند دیکھتے ہیں اوپ پرکاش راجبھر ہے اوپ پارٹی کو BJP اتنا کیوں منا چاہتے ہیں سوراو ایک چیز میں شوٹا سے بول دوں اس میں فورورڈ کاس والے میں یہ تھوڑا سالہ گئے پولٹکس کے علاوہ فورورڈ کاس کا ووٹ کو آجادی کے باس سے آس تک دیکھیں تو اس میں جیادہ تر وقت یا تو وہ کانگریس کے ساتھ رہا یا پھر BJP کے ساتھ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ایک thought process یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پاور والی پارٹی کے ساتھ رہتا ہے پاور جس کے پاس ہے اس کے ساتھ رہتا ہے ایسا ہی جب مایہ باتی جی کے پاس ہوا تھا ایک بار گیا تھا دوسری بات سوری ٹو سے فورورڈ کاس کا ایک ایسا ایروگینس ہے کہ وہ جو لوہر کاس کے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ عام طور پر نہیں جوڑتا جب تک کی بشرتے جب وہ ملائیم سنگھ کا ذکر ہوتا ہے ملائیم سنگھ جب پاور فول تھے جب پاور ہوتی ہے تو اس کو کاسٹ فیکٹر ایمپورٹنٹ نہیں ہوتا موٹے طور پر آپ کو خراب لگ سکتا یہ بات لیکن آج ہم جب چرچہ کرتے ہیں تو جاتا ووٹ کو ان بلوک کہتے ہیں مایہ باتی جی کے ساتھ گالی دینے کے لیے یادہ ووٹ کی بات کرتے ہیں گالی دینے کے لیے ملائیم سنگھ جی کے ساتھ لیکن فور ووٹ جب بی جے پی کے ساتھ جاتا یا کانگریس کے ساتھ جاتا ہے تو آپ اس کو گالی کی طرح سے یا ان بلوک کی طرح سے نہیں بولتے جبکہ پوری ہسٹری تو اس لیے یہ فور ووٹ اس کی پہلی شرط ہے پاور پہلی شرط ہے جو پاور ہر ووٹ کی پہلی شرط پاور ہے نہیں کوئی بھی ووٹ نہیں لیکن وہ دوسروں کو بھی دی رہا لیکن فور ووٹ کا پہلی شرط ہے پاور دوسری شرط ہے کہ وہ جو لوہر کاس ہے یا دلیت ہے یا پچھڑا ہے یا مسلمان ہے اس کے ساتھ موٹے طور پر نہیں جاتا اور اسی لیے چاہے وہ بی ایس پی ہو یا ملائیم سنگھ جی ہو یا کوئی اور پارٹی ہو راجبھر پارٹی ہو یا پٹیل ہو انرادہ پٹیل ہو ان کے پاس آپ کو فور ووٹ کا ووٹ نہیں ملتا جبکہ بی جے پی کو دیکھی بی جے پی کو آپ نے کہا برامن بنیا پارٹی ہے وہاں پر تو چاو والیس پرسنٹ او بی سی آ گیا نا تو اس لیے وہ ووٹ تو شفٹ ہو رہا ہے لیکن اپر کاس کا وہ شفٹ نہیں ہوتا اور اس لیے وہ کانگریس کو میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کرنی چی تھی او بی سی ووٹوں کی بجائے آپ کا سوال میرے مند میں بھی تھا میں ری فریز کر دیتا ہوں بھئی ہم جب مسلمانوں کی راجنیتی کی بات آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بی جے پی کے خلاف ووٹ کرتے ہیں یہ کہ وہ سماج بادی پارٹی کو ووٹ کرتا ہے مسلمان ہم جاتا ووٹ کے لیے کہیں گے صرف ماہیواتی کا ووٹ ہے رہا ہے یہاں دکھ رہا ہے کہ اپر کاس جو ہے برامن بنیاں وہ سی سی پرسنٹ بی جے پی کو ووٹ کر رہا ہے ان کے اوپر یہ سنکوچ کے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ برامن راجپوت ویش کائست یہ جہاں بھی تھے کم بھی تھے تو پاور میں تھے یعنی ستہ میں ان کی حصے داری بڑی تھی اس لیے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ پاور کے ساتھ شفٹ کرتے ہیں لیکن جب تھوڑا فائن پرنٹ دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتا ہے ہمیشہ یہ جو جاتی یہ سموہ ہیں یہ راشتری راجنیتی کے ساتھ یہ ہمیشہ لڑنا پڑا انہیں اور یہ لڑنے کی وجہ سے ان کی جاتیوں کے ساتھ کوئی ایک نیتا جڑتا ہے اور اسی لیے جب آپ کہتے ہیں کہ کہاں ہو گیا پاور کے ساتھ تو وہ پاور کے ساتھ کا سوال نہیں تھا جب اس کو لگا کہ نیشنل ایشیوز پہ کوئی بہتر وکل بکتا ہے ریجنل پارٹیز کے ساتھ بہت کم جاتے ہیں نیونتم جاتے ہیں کچھ ایک اپواز چھوڑ دیں تو یہ جاتیاں ریجنل پارٹیز کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی ہیں